یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے علمی پوائنٹ نمبر 11 کم کم چیزوں پر زکاة فرض نہیں ہے تو وہی سٹینڈر حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث بخاری میں 1464 مسلم میں 2273 کہ مسلمان کے گھوڑے اور غلام کے اوپر زکاة نہیں ہے ضروریات اصلیہ کی جو چیزیں ہیں اس پر زکاة نہیں ہے ضروریات اصلیہ میں کون کون سی چیزیں ہیں جس پر اجمع ہے امت کا رہائش والا مکان گاڑی کیمتی سے کیمتی گھڑی کمپیوٹر کیمتی موبائل اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی دیکوریشن پیس ہے اگر اس کی نیت نہیں ہے اس کو بیچنے کی ویسے اس نے دیکوریشن کے طور پر رکھا ہوا ہے ہیرے کا بنا ہوا ہے پلٹینیم کا ہے اس پر کوئی زکاة نہیں جوتیاں فریج ائر کنڈیشن استری موٹر سائیکل اس طرح کی جتنی چیزیں جو ہمارے استعمال میں ہیں اب آج کل میں نے دیکھا کچھ مول بھی بیٹھ کے کہتے ہیں یہ حضور کے سمانے میں فریج تو نہیں تھا لہذا اس کی بھی زکاة دیں خدا کے لیے آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس وقت لوگوں کا رین سین کیا ہے پھر لوگ کہتے ہیں فلان کے پاس تو فریج بھی ہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے تو اس پر تو زکاة نہیں لگتی اوہ بھئی کیوں ہی لگتی زکاة آج کل کی تو یہ بیسک نیڈز ہیں اگر وہ غریب ہے چاہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے زکاة لگے گی اس کے اوپر اگر وہ اس معاملے میں وہ آگے میں بتا بھی دے تو انشاءاللہ البتہ جو مکان فالتو ہیں ان کے قرائے کے اوپر آپ نے زکاة دینی ہوگی اگر جھوڑ جائے ادروائز اگر اس سے آپ کھا رہے ہیں جیسے اسلامباد میں کہا جاتا ہے کروڑ پتی غریب ہے اسلامباد کے بارے میں مشہور ہے کروڑ پتی غریب یعنی ان کے پاس ڈیڑھ دو کروڑ پے کی کوٹھی ہوتی ہے ایک پورشن میں خود لے رہے ہوتے ہیں دوسرے پورشن سے تیس چالیس ہزار رپے کرایا آ رہا ہوتا ہے اس کرایے سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی زور صاف انکم نہیں ہوتا تو وہ کروڑ پتی غریب کروڑ کے مالے ہیں لیکن غریب ہیں اسی کرایے سے کھا رہے ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اب بڑا ظلم ہے کہ وہ ڈیڑھ کروڑ کی زکاةوں سے دلوائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا اسلام اس چیز کو نہیں کہتا چاہے موویبل ایسٹس ہوں کار کی شکل میں چاہے فکسٹ ایسٹس ہوں مقام کی شکل میں ان کے اوپر زکاة نہیں ہے ان کی کمائی کے اوپر